گھریہ بنزلے کے دیو ووک تحصیل میں پدست لپک شبھم پاترو کی آتمتیا کا معاملہ اب طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے مرتک کی ماں نے دوشیوں پر کاروائی کے لیے سوپشوکات میں کئی سنسنی کیج کھولا سے کیے جس کے بعد سماج اور وبن اسنگتھن لامبند ہو کر معاملے کی نیائے جوانچ کی مانگ کر رہے ہیں سسٹم کا شکار ہو کر لپک شبھم پاترو نے آتمتیا کی تھی سوسائی ڈوٹ میں اس نے تحصیل دار پر پرتارنا اور تبادلے کے لیے ادھکاری پر 25 لاکھ کے رشوت مانگنے کا عاروپ لگایا تھا معاملے سے گصہ ہے لپک سنگ نے بھی شبھم کے خلاف کی گئی کاروائی کو نیام ورود بتا کر نیائے جانچ کی مانگ کی ہے دیکھئے یہ سبھم پاترو وادہ جو گھٹنا گھٹا ہے یہ بہت ہی دردناک گھٹنا ہے اور اس کو تسلہ صاحب در ہمیشہ پرتارت کیا جاتا تھا اور اسی کے پرتارنا کاران سے یہ آتمتیا کیا ہے ہماری ساسن سے یہی مانگ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سممندیت ادھکاری کے بیرود دو اوچھی کاروائی کریں اب ان کا بھی ہم لوگ جاپن کے جریعے بھی دیئے ہیں اپنے پروتینلی بندل کے روپ میں آئے تھے ہم لوگ اور ایڈیا کو پروتینلی بندل کے روپ میں دیئے ہیں اگر سہی کاروائی نہیں کیے جائے گے اس میں ہم لوگ آگے مکھے منتری پرباری منتری جی پاس جا کر بات کو رکھیں گے ساسن کے جو بھی جہاں پہ لچربیوستہ ہوا ہوگا ان کو سجا ملنے چاہیے اور اس معاملہ کو ہمارے پروتینلی منتری جی کو اور ہمارے اس پردیش کے ہمارے مکھے کو ساری بات سے اوگت کرائیں گے سورج پر میں عوید اتکرمل کا مدعب گھرماتا جا رہا ہے گانف کے کچھ دبنگوں نے لگ بخص دو اکر زمین پر عوید کپ